اطرق خلی شعری الحال و انغام چلیں جی کنیز مائک is all yours بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا جو موجودہ حائر تعلیمی نظام ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اور پھر میں اصل مقصد اصل میں ہمارے علم کا کیا ہونا چاہیے وہ ڈسکس کروں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو NLP کے بارے میں بتاؤں گی جو میں نے اب تک observe کیا ہے ہمارا جو موجودہ تعلیمی اور دینی نظام ہم تک جو پہنچا ہے وہ اصل میں متحجرانہ ہے جس میں فقط معلومات اور ثواب کے حصول پر اقتفاق کیا جاتا ہے حالانکہ یہ معلومات اور ثواب فقط علم اور عبادات کی طرف راغب کرنے کے لئے اصل مقصد کا حصول ابھی باقی ہے پھر حال ابھی ہم سکوت اور جمعود کا شکار ہیں اور اصل مقصد کیا ہے جیسا کہ حضرت علی کا کول ہے کہ علم کا جو اصل مقصد ہے من آرفہ نفسک فقد آرفہ رب بگ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا جس کے لئے ہمیں اس متحجرانہ نظام سے نکل کر متحرکانہ نظام میں آنے کی ضرورت ہے اس جمعود اور سکوت کو توڑ کر متحرک ہونے کی ضرورت ہے قرآن اور سیرت نبی سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم اپنا علمی سفر جاری رکھتے ہوئے مقام انسانیت پا لیں اور ہماری موجودہ حالت کیا ہے ہماری موجودہ حالت یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ظاہری فائدے اور نقصان کے تناظر میں دیکھنے لگے ہیں ہم علم ڈگری کے لئے حاصل کرنے لگے ہیں اور عبادت فقط ثواب کے لئے کرتے ہیں اور قرآن فقط مردوں کے لئے پڑا جا رہا ہے قرآن نے ہمیں جو نمونے بتائے ہیں ہم نے انہیں بطورے استورہ استورہ یہ نہیں فقط ایک ہیرو کے طور پر لیا ہے ان نمونوں کو جیسے کسی فلم کا ہیرو ہوتا ہے استورہ تو لیا ہے مگر ہم نے اس کو بطورے اسوا نہیں دیا ہم نے قرآن اور اس کے عملی نمونوں کو بدھ کی طرح اپنے دل میں بسا لیا ہے صبح شام ان کی فضیلتیں تو بیان کرتے ہیں واہ واہ کرتے ہیں لیکن کوئی سبق نہیں لیتے ہم ان کی زندگیوں کو دے کے متحرک نہیں ہوتے آگے میں ان کورسز کی جو اہمیت ہے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ انیل پی سلوہ اور یہ بوڈی لائنگویج ان سب کا ہمارے اصل مقصد سے کیا تعلق ہے میرے استاد محترم ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ عمل کے حسن کا نام عدب ہے اور روح کے حسن کا نام اخلاق ہے پس اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہی ہمارا مقصد حیات بھی ہے کہ ہم علم کے حصول کے ذریعے خود کو ظاہری عمل و عدب سے سجانے کے ساتھ معنوی سفر کو بھی جاری رکھیں اور اپنی روحوں کو بھی پاکیزہ تر بناتے جائیں مجھے ان کورسز میں دونوں مقاصد کا حصول ملتا ہے اس لیے میں تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گی کہ ان علوم کی قدر کریں اور ان کو ضرور پریکٹیکل لائف میں استعمال کریں اور ان شخصیات کی بھی قدر کریں جو ہمیں احساسیں زیان دلاتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح ہر فرد کا ایک ضمیر ہوتا ہے اسی طرح ہر قوم کا ضمیر ایسے اپراد ہوتے ہیں جو ہمیں احساسیں زیان دلاتے ہیں اور ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنا ایک جو اینل پی سے پہلے میں کیا سوچتی تھی اور اب میں کیا سوچتی ہوں اب میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے جب میں اینل پی میں آئی تھی تو میرا مین مقصد یہی تھا کہ ہوت کو تو میں سمجھ چکی ہوں ہوت کو جان چکی ہوں ہوت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ میں کافی حد تک آویئر ہو چکی ہوں میرا اگلا مقصد میری فیملی ہے میرے بچے ہیں اور میرا شوہر ہے تو اینل پی سے پہلے تک میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ مجھے نہیں سمجھتے ان کو کیوں سمجھنی آتی یہ لوگ ایسے ہیں مجھے ان میں ہامیہ نظر آ رہی تھی لیکن اب جبکہ اینل پی میں نے کر لیا ہے تو میں ان سب کو سمجھنے بھی لگی ہوں اور مجھے یہ بھی احساس ہونے لگا ہے کہ اصل گلتی میری ہی تھی کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ میرے لیول پہ آئے اور اس کو سمجھیں اور اس پر بات کریں در حالانکہ حقیقت میں تو مجھے ضرورت تھی کہ میں اپنی جو ہے نا جو اپنی مرضی کرنے پہ تلی ہوئی تھی اور اپنی زندگی کو میں نے حراب کیا ہوا تھا اس کے برعکس میں ان لوگوں کو سمجھوں اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالوں اور اپنے جو لینگویج پیٹرون وغیرہ ان کو بدلوں اپنا تھوٹ پروسس بدلوں اس تھوٹ پروسس کو بدلنے کے بعد اب مجھے ریالائز ہو رہا ہے کہ جیسے کہ مجھے اب پہلے میرے ہزبین کی ایک مثال ہے سلوہ کرنے سے پہلے میں ان کی کچھ باتوں سے بہت چڑھتی تھی وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ سلوہ جو احمد اب کے کہتے تھے مجھے میں کہتے تھے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ کہتے تھے ہاں ہو رہا ہے اس میں کیا ہے میں اس کو بولوں گا ٹھیک ہو جاؤ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہر وقت یہ باتیں کرتے تھے میرا دماغ میرے کنٹرول میں ہے یہ ہے وہ ہے تو میں کہتے تھے پتہ نہیں کس طرح کا بندہ ہے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں لیکن جب میں نے سلوہ کیا تو اس کے کرنے کے بعد مجھے وہ بھی acceptance ہونے لگی کہ یہ چیز ہے exist کرتی ہے اصل میں مجھے ان کے لیول پہ آنے کی ضرورت تھی مطلب کہ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے اور میں ان کو نیچے لانے پہ تلی تھی کہ یہ نیچے آ کر میرے لیول پہ سوچیں لیکن اب پھر اس کے بعد پہلے ہمارا یہ conflict ہتم ہوا سلوہ کے بعد اور اس کے بعد اب NLP کرنے کے بعد بھی مجھے realize ہو رہا ہے کہ میرے husband کافی حد تک وہ ٹھیک تھے اور میں غلط تھی وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ تم جو ہے نا بات کرتی ہو اپنے میار کے مطابق اور کہتی ہو کہ اگلا بھی وہی مطلب لے ایسا نہیں ہوتا تم بات ایسی کرو کہ اگلا جو ہے اس کو اپنے مطابق لے اور اس کے mind میں exist بھی کرے یہ بات لیکن میں نہیں سنتی تھی اور یہی وجہ تھی شاید ہمارے مسائل کی اور اب NLP کے بعد میں نے سب کچھ recover کر لیا ہے کہ اصل میں مسئلہ کہاں تھا کیا تھا اور زندگی اب زیادہ بہتر اور خوشگوار ہوتی ہوئی نظرہ آرہی ہے انشاءاللہ that's it excellent excellent میرا نہیں خیال اس سے اچھی introduction یا اس سے اچھا session ہوتا ہے بھر الفاظ تو بڑے ہی عالمانہ اور وہ کہتے ہیں مدبرانہ تھے ویسے لیکن excellent اور مجھے میرے بڑی دے میں پوائنٹ کرنا چاہوں گی مجھے موتا جا جی میں یہاں پہ پوائنٹ کرنا چاہوں گی کہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں نے آپ نے آپ کو سمجھا کہ غلطی میری ہی تھی میں جانتا کہ وہ میرے لیول پہ آکے سمجھیں تو مجھے آپ نے سوچ صحیح دے دی ہے ہاں جی کہ غلط ہم ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پوائنٹ افیو سے سوچیں سو بہت بہت شکریہ جزاک اللہ میں نہیں میں ان کے عالمانہ اور جو عدیبانہ وہ تھے نا الفاظ ان سے میں بہت متاثر ہوئی تھی کیونکہ ایک تو اچھے انداز میں بات کی گئی تھی ایک ہی ہوتا ہے کہ الفاظ استعمال کر جائے انسان اور اس کے اوپر ڈرپ نہ ہو اور ایک ہی ہوتا ہے کہ الفاظ کے ساتھ انداز بھی اچھا ہو تو اس کا اثر بہت زیادہ اچھا ہوتا اور چاہے مجھے متجاہرانہ جو ایک لفظ تھا وہ مجھے کئی دفعہ نہیں سمجھایا لیکن چونکہ میں انداز کے وجہ سے زیادہ وہ تھی انسپائے تو میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ متجاہرانہ کوئی میننگ بھی ہو سکتی ہے متحجرانہ ہجرت ہے نا ہجرت سے متحجر ہجرت نہیں ہجرت سے متحجر ہجرت جو ہے نا وہ بھی اس کی روٹ بھی ہجر ہے نا ان سب کی روٹ ہجر ہے ہجرت بھی اسی سے نکلا ہوئے لفظ سے روٹ ورڈ ہے یہ میں نے نا اصل میں میں نے بہت دل سے نا اپنے دل کی جو باتیں تھی نا یہ لکھ کے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ کیوں اس طرف نہیں آتے اور کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں ان کورسز کو تو میں نے لکھ کے رکھی تھی تو میں سر سے کہتی تھی میری ہائش ہے کہ میں نا لائیو آکے ان سب چیزوں کو ڈسکس کروں آپ کے ساتھ میں بڑی ہرٹ ہوئی تھی نا کیونکہ یہاں پہ سب مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ تم کس طرف چل پڑی ہو یہ ہے وہ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے جو میرے بھائی اکثر مجھے کہتے ہوتے ہیں تم پتہ نہیں کس کے تیچڑ گئی اور تمہیں لوٹ رہی ہے لیکن مجھے اب ان کا بھی جواب مل گیا جب بھی وہ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں میں کہتی ہے ادھر ہی چکو جاتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا آگے دینے کے لیے ایمن میں آپ کو مشورہ دو اگر کنیز راضی ہو تو اس کو کسی پروگرام پر ضرور بلائیے انشاءاللہ ایک طرف میں آپ کو بلاؤں گی دوسری طرف ان کو تاکہ میں یہ بھی بتا سکھوں کہ انسپریریشن کس نے تھی اور پھر ایک کس طرح سے زندگی تبدیل ہوئی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میرا اس میں کوئی کبال نہیں ہے جی اس نے تو اینا سما ایسا بان دیئے سوال کیا جواب بھی نہیں ہے اطرق فلی شعر الحان وانغار وسمر البدر ان الكون بسام زاحم بنات ثوری فی تألقها فانت فی